السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باگی مدینہ یوٹیوب چینل دوستو جب سے سعودی عرب کے سلطان شاہ سلمان بنے ہیں اسی وقت سے انہوں نے عجیب عجیب فیصلے لیے ہیں کچھ فیصلے تو انہوں نے بالکل شریعت کے خلاف لیے اور پیچھے آپ کو پتا بھی ہے کہ انہوں نے کئی لوگوں کو ان کی مخالفت کرنے کی وجہ سے جیل کے اندر بھی ڈالا ہے تو جب سے یہ سلمان شاہ وہاں کے بنے ہیں سعودی عرب کے تب سے وہاں پر بوال ہی ہو رہا ہے اب ایک اور نیا فتنہ وہاں پر کھڑا ہو گیا ہے اب وہاں کی حکومت نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ کوئی بھی خاتون کوئی بھی عورت بغیر محرم کے وہ حج اور عمرہ کرنے آ سکتی ہے بقاعدہ پرنس کونفرنس کی گئی اور اس میں یہ کہا گیا کہ اب کوئی بھی خاتون بغیر کسی محرم کے حج اور عمرہ کرنے کے لئے آ سکتی ہے اور آرام سے کسی بھی شہر میں وہ ٹھہر سکتی ہے کسی شہر میں بھی گھوم سکتی ہے اور عمرہ کی آدائیگی آرام سے وہ کر سکتی ہے حالانکہ اس سے پہلے کیا معاملہ تھا کہ بغیر محرم کے جب تک محرم ساتھ میں نہ ہو اس کے بغیر نہ تو کوئی حج کو جا سکتا تھا اور نہ ہی کوئی عمرہ کرنے کے لئے جا سکتا تھا لیکن اب شاہ سلمان نے ایک نیا فتنہ کھڑا کر دیا ہے اور انہوں نے اس چیز کی اجازت دے دی ہے کہ اب کوئی بھی عورت بغیر محرم کے یہاں حج کرنے آ سکتی ہے اب یہ خبر سننے کے بعد میں نے دارالوم دیوبند کا فتوہ جانا تو فتوے کے اندر مجھے کچھ چیزیں ملی آپ کو میں سکرین پر بھی لگا رہا ہوں آپ بغیر سماعت کریں کہ فتوے کے اندر کیا کیا چیزیں مجھے ملی دارالوم دیوبند سے جب پوچھا گیا بغیر محرم کے عورتوں کا حج کرنا کیسا ہے اسی طریقے سے دوسرا سوال پوچھا گیا کیا انڈین گورنمنٹ کے ذریعے بنائے گئے وصول و ضوابط کے بنا محرم کے بھی اور جا سکتی ہیں کیا یہ جائز ہے تو اس کا جواب دیوبند کی طرف سے آتا ہے عورتوں کا بغیر محرم کے سفر حج پر جانا شریعت کی جانب سے منع ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے وہ بغیر محرم کے ایک دن ایک رات کا سفر نہ کرے لہٰذا غلبہ فساد کے ایسے زمانے میں جبکہ حج کی ادائیگی میں عورتوں کو مددگار کی سخت ضرورت ہوتی ہے گورنمنٹ کا بنایا گیا قانون کہ عورتیں بنا محرم کے بھی حج پر جا سکتی ہیں یہ درست نہیں ہے یہ تو دوستو ہوا دار علم دیوبند کا فتوہ ام میں کراچی بن نوری ٹاؤن کبھی آپ کو فتوہ سنا دیتا ہوں عورت کا بغیر محرم کے حج پر جانا کیا فرماتے ہیں علماء دین مفتیان اکرام کہ ایک خاتون جو کی مالدار اور صاحب حیثیت ہے اور اس کے پاس حج کرنے کے اخراجات بھی موجود ہیں وہ حج کرنا چاہتی ہے مگر محرم نہیں ہے یہ محرم ہے مگر محرم کے اخراجات اس کے پاس نہیں ہے آیا اس صورت میں عورت بغیر محرم کے حج کے لئے جا سکتی ہے نیز کیا کوئی عورت دیگر عورتوں کی جماعت کے ساتھ جن کے ساتھ مرد بھی ہیں جا سکتی ہے اگر نہیں جا سکتی اور پوری زندگی محرم کا انتظام نہ ہو سکے تو یہ عورت گنہگار ہوگی یہ سوال پوچھتے ہیں ایک صاحب تو جواب آتا ہے بیس مہی تعالیٰ صورت مسئولہ میں واضح رہے کہ عورتوں کے حج پر جانے کے لئے ضروری ہے کہ اگر وہ مکہ مکرمہ سے مسافت سفر کی مقدار دور ہوں اسی مہرم کا ہونا ضروری ہے مہرم کے بغیر سفر کرنا عورتوں کے لئے ناجائز اور حرام ہے خواہ عورت جوان ہو یا بوڑھی تنہا ہو یا اس کے ساتھ دیگر عورتیں ہوں کسی بھی حالت میں جانا جائز نہیں بلکہ حکم یہ ہے کہ اگر وہ مالدار ہے اور اس کا شوہر یا کوئی مہرم نہیں ہے یا مہرم ہے مگر مہرم کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتی تو اس کے لئے شرائی حکم یہ ہے کہ وہ انتظار کرتی رہے تاکہ مہرم کا بندوبست ہو جائے یا مہرم کے اخراجات کا بندوبست ہو جائے اگر زندگی پر مہرم کا بندوبست نہ ہو سکے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ مرنے سے قبل حج بدل کی وسیعت کر جائے تاکہ لوہاہکین حج بدل کر سکیں امام ابو حنیفہ اور امام احمد کا یہی مذہب ہے جبکہ امام شافعہ اور امام مالک کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت مالدار ہو اور اس پر حج فرض ہو تو اس صورت میں اگر مہرم نہ ہو تو وہ معتمد اور دیندار عورتوں کے ساتھ حج پر جائے گی جبکہ احناف کے نزدیک کسی بھی حالت میں عورت بغیر مہرم کے سفر نہیں کر سکتی جیسا کہ حدیث شریف میں ہے ترجمہ حدیث کا یہ ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں سفر کرے کوئی عورت تین دن کا مگر یہ کی اس کے ساتھ کوئی محرم ہو تو دیکھا دوستو فتوے کے اندر صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ بغیر محرم کے حج اور عمرہ نہیں کر سکتی درست نہیں ہے جائز نہیں ہے لیکن پھر بھی شاہ سلمان نے اس کو جائز قرار دے دیا ہے جائز ٹھہرا دیا ہے اور دوستو آپ کی اس خبر کی متعلق کیا رہا ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتلائیں اور پہلی بار اگر ہماری چینل کو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ